افغانستان میں استحکام امریکہ نہیں پاکستان کے لیے ضروری ہے وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں ہم سبھی معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو اپنی شرائط پر جائیں گے گلوجستان کے بلدیاتی اداروں کی قانونی مدت ختم ہو گئی الیکشن کمیشن 120 روز میں نئے الیکشن کرانے کا پابن صوبے میں نئی بلدیاتی حلقہ بندیاں لازمی قانونی ضرورت بن گئی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن بروچستان نے حلقہ بنیاں اپنے افسران سے کرائیں بغیر سوچے سمجھے جملے بازی سرفراز احمد کو لے ڈوبی آئی سی سی نے سرفراز احمد پر چار ویچیز کی پابندی لگا دی آئی سی سی کے مطابق سرفراز نے سریاں معافی مانگی مناسب پابندی لگائی گئی قومی کپتان آج ونڈے سے آؤٹ سیریز کا آخری میچ اور دو ٹی ٹوانٹی بھی نہیں کھیل پائیں گے کپتانی کے فرائز شوئے ملی کے سپورد سرفراز احمد نصر برستی پر تعلیم پروگرام میں بھی شرکت کریں گے شادی حال سے شہر کراچی کو تباہ کرتی آئی ہے جام شورو جیسے لوگ انہیں نے شہر کو اپنی لوٹ خسروٹ کا نشانہ بنایا ہوا تھا کہ یہ لوگ آپ کے یہ دو ہفتے کی ڈیڈ لائن آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کراچی میں شادی حال گرانے پر سندھ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے پھر دوست شمیم نکوی کا وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کو مناظرے کا چیلنج رہنما پی ٹی آئی کہتے ہیں عدالتی حکم میں کہیں نہیں لکھا کہ شادی حال گرا دو عدالت میں کراچی کو اصل شکل میں لانے کا کہا تو وزیر استیفے کی دھمکی دینے لگے صرف دو ماہ میں پاپا پکو سمیت سب جیل جائیں گے پانچ سال پہلے کا کراچی کیسے بن سکتا ہے تب عبادی کتنی تھی اب کتنی ہے خرشید شاہ کہتے ہیں بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے تو دیگر جگہیں بھی کریں خرشید شاہ کی پریس کانفرنس کا عمران خان نے یو ٹرن لیا عمران خان نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا نہیں گرانے کا کہا پاکستان انڈلز وارٹر کمیشن کا وفاد بھارت چلا گیا وفاد ریچناک پر متنازع منصوبوں کا جائزہ لے گا محرل شاہ کہتے ہیں کہ دورہ سن تاس معاہدے کی طرف مصبت قدم ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاوالہٹو کہتے ہیں تحریک انصاف مخالفین کے خلاف گھنڈا گردی پر اتر آئی نیب اور ایف آئیے کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا الزام کمرزمہ قائرہ کے شہداروں کی زمینوں پر قبضے کی مضمت امریکہ اور طالبان کے درمیان مجوزہ امن معاہدے پر پیش رفت افغان جنگ خاتمے کے قریب پہنچ گئی غیر ملکی میڈیا کا دعوی ریپورٹ کے مطابق طالبان امریکہ میں معاہدے کا ڈرافٹ تیار ہو گیا روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوہوں میں طالبان امریکہ کا معاہدہ تیر پا گیا طالبان نے معاہدہ کیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لئے استعمال نہیں ہونے دیں گے امریکہ نے فوج 18 ماہ میں نکالنے کی زمانت دے دی ظلم اخلیزات کی چھے روزہ مظافرات کے بعد مزید مشاورت کے لئے دوہا سے کابل روانگی امریکی نمائندہ خصوصی کے مطابق ابھی کئی معاملات پر بات چیت ہونا باقی ہے جب تک سب باتوں پر اتفاق نہیں ہو جاتا کچھ منظور نہیں ہوگا سب باتوں میں افغانوں کے مذاکرات اور جامعے جنگ مندی شامل ظلم اخلیزات کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ ملاقاتیں تعمیری رہی پاک بدل میں 8 جماعت کے طالب علم شہباز کو اخواہ ہوئے کئی روز بیٹھ گئے والدین کا بیٹے کی بازیابی کے لئے پولیس سے کاروائی کا مطالبہ پھر تکیر امچان سے مزید جانئے مغوی بیٹے شہباز کی بازیابی کے لئے دربدر کی ٹھوکریں کھانے والی یہ ہے ظلہ پاک پتن کے گاؤں بائل گنج کی رہائشی ماں جس کے گھر میں پولیس ورگیوں میں ملبوس 8 اگواکاروں نے گس کر اس کے بیٹے اور دیور کو اگوا کر لیا تھا متاثرہ خاتون مریم بی بی کا کہنا ہے میری سننے والا کوئی نہیں ہے میری دوو دے بیٹے برامت کرائے جائے گا میں ہاتھ جوڑ رہی ہے میرے دو بے بیٹے لب نے چاہی دیا ہے میری منت батانچ میں ہاتھ جوڑ رہی ہے کوئی میری نہیں سون رہی ہے مہینو میں یہ آنیا میرے بیٹے میں نے لاب دیا میرے بیٹے میں نے چاہی دیا ہے مغوی شہباز کے والد نے فریاد کی کوئی میرے بیٹے اور بھائی کو بازیاب کروائے مغوی بیٹے شہباز کی بازیابی کی منتظر یہ ماں حکام سے نوٹس کی اپیل کرتی ہے پھر توقیر رمضان ٹوڈے نیوز لاہور فوٹ باس میں مرسیکل اور چکچر شالی میت سادم مرسیکل سوار شدید زخمی بیوی موکے پہ جان بھاگ ایک اور جگہ مرسیکل اور رکشے میں بھی تسادم ایک بزرگ خاتون لڑکا اور لڑکی سمیت تین افراد زخمی زخمیوں کو بہاور پروکچوریا ہسپتار ریفرگر دیا گیا منڈی بہاور دین میں رسول بیراج کے قریب نہر سے مارٹر گولو سمیت بھاری اسلحہ برامت پولیس میں تمدادی داروں نے جدید اسلحے سے بھری ایک بوری نکال لی بوری میں سے بیس سے زائد مارٹر گولے اور بھاری تعداد میں گولیاں نکالی گئیں مزید اسلحے کی مجودگی کی بھی اطلاعات پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا مزید اسلحے کی تلاش جاری دارہ والا میں نجائز تجاوزات کی بھرمار ٹرافک کی روانی میں مشکلات کا سامنا دارہ والا کے مین بزار میں گھنٹوں ٹرافک جائم رہنے لگا انتظامیاں خاموش تماشائی دارہ والا میں مین ہائیوے روڈ، فورٹ باس روڈ اور حرون آباد روڈ پر نجائز تجاوزات کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنا معمول بن گیا شہری نے مطالبہ کیا ہے کہ دارہ والا میں بائی پاس روڈ تعمیر کیا جائے تاکہ شہر میں ٹرافک کے دباؤ کو کم کیا جا سکے اٹک میں صدر پولیس کا سروالہ میں کمار بازی کے اٹے پر چھاپا پانچ وارے گرفتار، تین موقع سے فرار، ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے کی رقم برامد پولیس کے مطابق فرار مزمان سمیت آٹھ مزمان کے خلاف مقدمات دعج کر لیا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس برک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں